موسیقی موسیقی سال دوزار پچیز میں عاظمین حج کے پرسکون اور بہتر انتظامات کے سلسلے میں کوشش نے جاری ریاستی حج کمیٹی کی حج کمیٹی اف انڈیا سنوائندگی موسیقی ملک باشندے آئینی نظریات کو نافذ کریں اور اس کے بنیادی فرائض پر کریں عمل سال دوزار سنتاریس تک ترخی آفتہ ہندوستان بنانے کے خومی حدف کو حاصل کر لیں یوم آئین پر صدر جمہوریہ دربدی مرمو کا بیان چیف منسٹر مہارا شایق ناج شنے نے گورنر سے ملاقات کرتے ہوئے دیدی آبنا استفا مہایوتی تحال ریاست کے اگلے چیف منسٹر کے نام کا اعلان نہیں کر سکتی اور ظالم اور قابض اسرائیلی فوج نے چوبیس گھنٹوں کے دوران غازہ میں پچانوے فلسطینوں کو کیا شہید شردہ فلسطین کی مجموعی تعداد پینتالیس ہزار کے خریف جا پہنچی ہڈلائن صاحب نے دیکھی اور پیش خبروں کی تفصیلات شروعات کریں گے تلنگانہ اور حدرباد کی بڑی خبروں سے چیف منسٹر تلنگانہ ریونٹرڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ ریاست میں بانوے فیصد کا سروے کا کام مکمل کر لیا کیا ہے انہوں نے بھی کہا کہ سماج کے تمام طبقات کی ترخی کے لیے حکومت تلنگانہ سنجیتا ہے ریونٹرڈی نے کہا کہ وہ مودی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سن دوزار پچیس میں حکومت ہند کاس سنسس کروائے آئیے دیکھتے ہیں ریونٹرڈی کا یہ بیان آج کے تاریخ میں آنے سے پہلے ہمارا چیف سیکرٹری ہمارے آفیسر سے میں پتا کیا تلنگانہ میں کاشت سنسس 92% ہو چکا ہے پر فیکٹ اس دیش کو ایک سندیش ہم لوگ دینا چاہتا ہے کہ آپ کے نیترط میں آپ جو وعدہ کیا تھا ہمارا جنتہ کو اس دیش کو وہ وعدہ نبانہ میں تلنگانہ پہلے قدم آگے رکھا وہ یہ قدم آنے والے دنوں میں اس دیش میں اتنا سوشل جسٹس اتنا ایک چالیس کروڑ لوگوں کو ایک سوشل جسٹس دینے والے ہیں وہ کام میں ہم لوگ لاغوئے جو راحل گاندی جی نے دینے کے لیے وعدہ کیا تھا 33.0 سوشل جسٹس یہ سوشل جسٹس ایڈکیشن، ایمپلائیمنٹ اینڈ یہ پبلک کے جو ایسپریشنز ہیں یہ سب سارے ایسپریشنز اگر لاغو کرنا ہے تو یہ کاسٹ سینسکس کرنا ضروری ہے اسی لئے راحل جی کے طرف سے اور یہاں کے جتنے آپ کے پریوار ہے پریوار کے طرف سے موڈی جی سے میں یہ کی ڈیمینڈ کر رہا ہوں آنے والے یہ جو سینسس ہے 2025 میں وہ سینسس میں کاسٹ سینسس گورنمنٹ آف انڈیا ہیس ٹو انکلوڈ اگر وہ نہیں کیے تو راحل گاندی جی نے لوگ سبا میں موڈی جی کو کسی حال یہ کام کرنے کے لیے مجبوری کر دے گیے چیف منٹر ایمت نیڈی اور ڈیپٹی چیف منٹر ملوپٹی نے وائنار لوگ سبا حلقے سے شاندار کامیامی درش کرنے پر کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندی کو مبارک بات پیش کی پرینکا گاندی کے علاوہ صدر کانگریس ملکات جن کھڑگے سے بھی تلنگانہ کانگریس خائدین نے ملاقاتیں کی ہیں سابقہ ریاست وزیر کے اٹیان نے ریونتر ایڈی حکومت پر شدید تنخیدیں کی اور الزامات بھی لگائے انہوں نے بھی کہا کہ اڈانی کے ساتھ کیا گیا بارہ ہزار چار سو کرو روپے کا معاہدہ بھی منصوح کر دیا جائے کیونکہ راہل گاندی اڈانی پر تنخیدیں کر رہے ہیں اور جبکہ ریونتر ایڈی کا کہنا ہے کہ وہ اڈانی کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں اور اگنورنٹ اور ڈیلیبریٹلی ٹھائنگ تنخید پیپلی پرینکر تلنگانہ اور درست کانٹری سی ہی سائٹس ویرئیس پروجیکٹس جو بلانگت نیشنل گورنمنٹ یونین گورنمنٹ گورنگ اور انفرشنیٹلی نہیں رہا ہمارا 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 ہے تو آپ راہل گاندی کے بار بار کہنے کے بعد بھی آپ کیوں نہیں کیانسل کر رہے ہو کیا تکلیف ہے راہل گاندی جب کہتے ہیں کہ ادانی کا نویش ادانی کے کمپنی سب فراڈ ہے سبی میں فراڈ کیا انہوں نے پورے دنیا میں فراڈ کیا تو آپ کو کیوں تکلیف ہے اس بات کو لے کے ایک اور چیز میں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کل انانس کیا کی پمٹ سٹوریج پروجیکٹ یہاں پہ لائیں گے تلنگانہ میں آج تک کوئی پولیسی نہیں تو اگر پولیسی نے تو پروپوزل کیسے ل تو اگر پولیسی ادانی کے لیے بنا رہے ہو تو اس لئے ہم کہہ رہے ہیں راہل گاندی جی سے اور رون ری گاندی جی سے آپ دونوں ایک کمرے میں آج جائیے آپ دونوں اکھٹے بیٹھو کیا کانگرس پارٹی کا پولیسی کیا ہے ادانی کو لے کے آپ پورے ہندوستان کو بتائیے ورنہ آپ دونوں بڑے مطلب خونکہ ہندوستان کو اور اپنے آپ کو بھی کیونکہ رہل کہتے ہیں کہ ادانی فراڈ ہے رون کہتے ہیں کہ ادانی فرنڈ ہون سے پیسہ لیں گے تو پہلے دونوں کو تائی کرنے دیجئے کی کون سہی ہے تلیگانہ کے وزیر آپ پاشی اتم کمار اڈی نے عدداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ پوری ریاست میں آپ پاشی پروجیکس کی تکمیل کو ترجی دے اور کسی بھی خسم کی تاخیر سے گرے اس کیا جائے اور پروجیکسی مقررہ وقت پر تعمیرات کو مکمل اور یقین ہی بنا جائے اتم کمار اڈی نے عدداروں کو بتایا کہ چیف میرسر ایونت ریڈی ڈیسمبر کے پہلے ہفتے میں نل گنڈا کا دورہ کرنے والے ہیں اس لئے انہوں نے عدداروں کو ہدایت دی کہ وہ زلہ میں آپ پاشی پروجیکس موقف سے متعلق جامع ریپورٹس تیار کر لیں گریٹر ایدرباد مینسپل کارپوریشن کے کمیشنر نے پر جوانی پروگرام میں شرکت کی اور عدداروں کو ہدایت دی کہ وہ عوام کی شکایت اور مسائل کی فوری طور پر اکسوئی کریں شہریوں کی جانب سے پروگرام میں کموبیش ایک سو چھبیس درقات سے یہ جمسی کو موصول بھی ہیں ایک ایسے وقت میں جبکہ تلگانہ بھی مجالے سے مقامیہ نے بلدیاتی الیکشن قریب آ رہے ہیں بھارتیہ جندہ پارٹی کی رکنیت سازی مہم جوش و خروش کے ساتھ جاری رکھنے کے دعوے کے گئے ہیں اور چھتیس لاکھ افراد بی جی پی کے رکن بننے کا دعویٰ کیا گیا بی جی پی کے خواہدین نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ رکنیت سازی مہم میں عوام کے جوش و خروش کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بی جی پی کی تلگانہ بھی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے بی جی پی ہائی کمان نے تلگانہ میں چالیس لاکھ افراد کو بی جی پی کا رکن بنانے کا نشانہ مقرر کرتے ہوئے کاموں کی شروعات کی امد عبداللہ کوتوال شہرمن کا تمہید پڑا اس موقع پر ہیڈ آفیس کے افسران اور دیگر ارکان عملہ بھی موجود تھا انڈیا انڈیا سوڑن سوشلی سیکللر ڈیموکٹی رکنگ انڈیا انڈیا سوڑن سوشلی سیکللر ڈیموکٹی رکنگ جسٹیس جسٹیس سوشل اکنومک سوشل اکنومک لیبرٹی اپ تار ایکسپیشن rural reais laptop ڈیموکٹی اکسام اگلار lect Lagov czy bands ضرّ OBJ ڈیموکٹی ڈیموکٹی جسٹیس ڈیموکٹی 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 تلنگانہ حج کمیٹی کے چیئرمن الہاج افضل بیعوانی المعروف خسرو پاشا نے آج حجاؤز نامپنی ہیدرباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ سال دوہزار چوبیس میں حاجوں کو جو مشکلات پیش آئیں اس کا تدارو کرنے کے لیے اس مرتبہ حج کمیٹی آف انڈیا سے موثر نمائندگی کی گئی ہے آزمین حج کو بہتر امارتیں رہائش کی بہتر سہولتیں فراہم کنے سمیت تمام بہتر انتظامات کے حوالے سے یقین دہانی حاصل کی گئی ویٹنگ لسٹ میں موجود چار سو اکتی سفرات کی درخواستوں کو بھی حج دوہزار پچیس کے لیے منظوری بل گئی ہے ہمارے نمائندے سید اسماعیل زبیاللہ نے خسرو پاشا اور حج کمیٹی کے ایک زکر آفیسر شیخ لیاقت حسین سے بھی اس موقع پر خاص بات شیط کی حج دوہزار چوبیس میں آزمین حج کو جو دشواریاں ہوئی اس کو ہم نے ہماری سٹیٹ گورنمنٹ یعنی ہمارے سی ایم ریوند ریڈی صاحب کے ذریعے سنٹر گورنمنٹ اور سنٹر حج کمیٹی کو نمائندگی کی تھی کہ ہمارے تلنگانہ کے جو بھی آزمین ہیں ان کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کیا جائے آج سے دو روز قبل آل انڈیا چیئرمنز کی حج کانفرنس ہی اس کے اندر منارٹیز منسٹر آف انڈیا اور سٹیج منسٹر سی او حج کمیٹی آف انڈیا چیئرمن حج کمیٹی آف انڈیا اور ہندوستان کے سیکریٹیز بڑے حکام اس کے اندر موجود تھے الحمدلاللہ انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے جس میں خابل ذکر یہ ہے جو بللنگ خراب تھی ان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے اور خادم الحجاج جو دو سو آدمین پر ایک خادم ہوتا تھا اس کو دیر سو پر ایک کیا گیا ہے اور خادم الحجاج کا نام ہٹا کر حج انسپیکٹر اس کا نام لکھا گیا ہے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی یہ نمائندگی کی کہ وہ خادم الحجاج یہاں سے جو آدمین جاتے ہیں یہاں سے لے کر مدینہ شریف مکہ شریف حج کر آکے واپس لائے تک دیر سو آدمی کے ساتھ وہ ڈسٹک کے ساتھ دیسٹک کے لوگوں کے ساتھ وہ خادم الحجاج ہی بنا رہے پہلے ایسا ہوتا تھا تلنگانہ کے خالح حجاج یہاں رہتے تھے وہاں جانا کے بعد انڈیا کے ہو جاتے تھے اب ان کی مرضی جدر چاہے ان کو الارٹ کرتے تھے ہم بھولے ان کو الارٹ پر یہیں سے کریں گے پلینے بھی دیسٹک وائز بھیجیں گے خادم الحجاج بھی ان کے ساتھ بھیجیں گے تاکہ کسی خصم کی کوئی دشواری نہ ہو اور الحمدللہ آج سولہ سو اکتیس عدمی جو ویٹنگ لیس میں تھے ان کا بھی نام نکلا ہے اور ان تمام سے خواہش کرتا ہوں کہ نو ڈیسمبر سے پہلے دو لاکھ بہتر ہزار تین سو روپے جمع کرا دے اور ان خوش نصیب میں شامل ہو جائے جن کا نام خدرہ میں نہیں نکلا تھا جن کا نکلا ہے اور جو سیکنڈ اسٹائرمنٹ بننا ہے وہ بھی سیکنڈ اسٹائرمنٹ بن لے اور یہ سولہ سو باتیس لوگ ہیں وہ اپنا پیسے جل سے جل ایس بی آئی کوئی بھی نیشنل ایک بینک کے ذریعے سنڈل ایس کمیٹر ایف انڈیا کی خطے میں جمع کروا ہے محرم کے تعلق سے بھی جو ہے پانچ سو آدمی کا نام خورا میں آنے والا ہے جو بھی جانا چاہتے ہیں وہ بھی اپنا نام اس میں شامل کر سکتے ہیں جو جو خوش نصیب جو سولہ سو اکتیس لوگوں کا نام ویٹنگ لیس میں کلیر ہوا ہے ان سے میں خواہش کرتا ہوں کہ سولہ ڈسمبر آخری تاریخ ہے سولہ ڈسمبر سے پہلے دو لاکھ بہتر ہزار تین سو روپے سنٹرل ہج کمیٹی آف انڈیا کے نام پر جمع کروا ہے نہیں نیا کچھ بھی نہیں ہے یہ ہر سال جو محرم کا کوٹا رہتا اس سال بھی ہج کمیٹی آف انڈیا نے پانچ سو کا کوٹا دیا ہے آل اوور انڈیا کے لیے اس کے ڈیٹیلز یہ ہے کہ کوئی بھی حاجی اپلائی کرے ہیں اپلائی کرتے وقت ان کی بیوی کا یا والدہ کا یا بہن کا یا بیٹی کا پاسپورٹ نہیں تھا یا کسی وجہ سے جب اپلائی نہیں کرے تھے ان کا سیلیکشن ہو چکا ہے اب انہوں ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں مدر کو وائف کو بیٹی کو یا بہن کو تو وہ اپلائی کر لے سکتے ہیں پھر جس کا بھی سیلیکشن کے تحت اوورال انڈیا میں پانچ سو آدمی کا سیلیکشن ہوں گا جس میں ان کو اٹیچ کیا جاتا پرانا شرحترباد میں ایک بجے رات کے بعد بھی بہت سی ہوتلیں اور ریسٹوران کھلے رہ رہے ہیں اور پولیس چشم پوچی سے مبینہ طور پر کام لے رہی ہیں ہوتلیں راتوں میں جاگنے کے مقامات بن چکے ہیں اور غیر سماجی سرگرمیان بھی بلا روک ٹوک جاری ہیں نظامباد کے سینئر ایڈوکیٹ محمد خاصی ملی پر ان کے پروسی نے حملہ کرتے ہوئے انہیں زخمی کیا جس پر آج ازامباد کے وکلہ نے دوسرے دن بھی کام کچھ کا بائیکارٹ کیا اور راستہ رکو احتجاج میں بھی شرکت کی بار اسوسیشن کے صدر جگرموہنگوڑ کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا اس اجلاس میں وکلہ نے اکومت سے مطالبہ کیا کہ وکلہ کے تحفظ کے لئے قانون میں ترمیم کی جائے مسلسل دو دنوں سے احتجاج جاری رہے کی وجہ سے عدالتوں میں بھی کام کچھ متاثر ہونے کی اطلاعات ملی ہے شرح ادرباد کے خدیم باغیامہ یعنی پبلی گارڈنز کی جھیل کی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے حکام کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ آلودگی کا بھی شکار ہو گئی ہے اس میں موجود مچھلیاں بھی موت کا شکار ہو رہی ہیں مارننگ وک کے لئے درجنوں لوگ صبح کے وقت باغیامہ کا رخ کرتے ہیں قریب میں تلگانہ اسمبلی اور کانسل کی امارتیں بھی موجود ہیں لیکن باغیامہ اور اس کی جھیل کے تحفظ کے لئے درکار اخدامات نہیں کیا جا رہے ہیں مطالقہ عدداران اگر اس جانب توجہ دے تو پھر ایک مرتبہ باغیامہ یعنی پبلی گارڈن سیاہوں اور مارننگ وکنی والوں کے ساتھ ساتھ راکین اسمبلیوں اور راکین آننساس کانسل کے لئے فرحت بخش جگہ ثابت ہو سکتی ہے کمیشنر پولیس حدرباد سیوی آنند کی باتوں پر سے ناجائز خبزوں کو برخواست کیا گیا جبکہ گاڑیوں میں لگے غیر قانونی سائلنس لگانے والوں اور سائلنسرز کے خلاف کاربائیاں کی گئیں اور اس کو ناکارا بھی بنا دیا گیا ہمارے نمائندی محمد یوسف کے اطلاعات کے مطابق اس موقع پر کمیشنر پولیس سیوی آنند نے میڈیا سے باتشید کی ٹرافک کا منیجمنٹ بھی بہت ایفیکٹ ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں کی زیٹ پلس کیٹیگری کے جو ہیں چیف مینسٹر ہو گورنر ہو چیف جسٹس ہو ان کے لیے ہم ٹرافک کلیرنس دیتے ہیں پر ابھی آپ دیکھے ہیں کہ پندرہ سو سے زیادے سائلنس ہم نے سیز کیا ہیں ہر طریقے کے لوگ بزنسمن ہو تھوڑے ایکس ایم ایل ایز ہو یا کوئی بھی ہو سرپنچ ہو کارپریٹر ہو سب لوگ اپنے گاڑیوں میں سائرن لگا کر جنکشن آتے ہی سائرن ڈال کر ہمارے ہوم گارڈز کانسٹیبلز اور افسران جو ہیں ٹرافک کے ان کو دڑانے کی کوشش کر رہے ہیں سائرن ڈال کر ہم کو جانا ہے میں بی ای پی ہوں جیسے سب کا بی ای پی کلچر جو ہے وہ بہت اس کی طرف سے بہت ہی دکت ہو رہے ہیں ٹرافک مینجمنٹ میں تو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ سائرن ہو یا ریڈ لائٹ ہو یا بلو لائٹ گہر کانونی کام ہے یہ یہ لگانا تو اب سے ہم ٹرافک کا سپیشل ڈرائیو کر رہے ہیں یہ ایک مہینے میں قریب قریب پندرہ سو سائرنس کو سیز کیا گیا ہے آگے چل کے بھی یہ سائرنس پہ ہم سپیشل ڈرائیو کرتے رہیں گے اور ٹرافک مینجمنٹ کے لیے جو ہے سگنل کا ٹائمنگ جو ہے اس کو پرقرار رکھنے کے لیے پوری کوشش کریں گے جب ہم کو کچھ وی اے پی کا مومنٹ کرنا ہے جو پریزیڈٹ آف انڈیا آئے یا چیف مینسٹر کا مومنٹ ہو اس سمائے ہی ہم تھوڑا گرین کا گرین سگنل یا سمی گرین چانل کا ہم اس کا اپیوگ کریں گے تو اس طریقے سے میں یہاں کے ایم ایل ای ساہب جو ہے کاؤسر صاحب ان کو میں بولا تھا کہ وہ بھی آئیں وہ بولے تھے کہ آئیں گے پر آئیں موقع پر وہ آئیں نہیں میں کیوں نہیں آئے میں کوئی سمجھ میں نہیں آرہا کیونکہ ہم ہمارے آفیسر جب کوشش کریں اور روائی ناظرین رکھ کریں گے چند ہم قومی اور عالمی خبروں کے جانب صدر جمہوریہ دربادی مرمو نے ملک باشنوں سے اپیل کی کہ وہ آئینی نظریات کو نافذ کریں اور اس کے بنیادی فرائس پر عمل کریں اور سال دوہزار سینتالیس تک ترخی آفتہ ہندوستان بنانے کے قومی حدف کو حاصل کریں آئین کو بچانے اور اس کے اپنانے کے لیے بہتر سے بہتر انداز میں کام کیا جائے مرمو نے بھی کہا کہ ہمارا آئین ہی ہماری جمہوریت کی مضبوط اور ٹھوس بنیاد ہے ہم بھارت کے لوگ بھارت کو ایک سمپورن پربھت سمپن سماجبادی پونت نیرکھون لکتانتریک گنراج بنانے کے لیے جو تھا اس کے سمسط ناغریتوں کو سماجیک آرثیق اور راجنیتیک نیای بیچار عبیبیوکتی، بیشواش، دھرم اور اپاسونا کی ستنتراتا عبیبیوکتی، بیشواش، دھرم اور اپاسونا کی ستنتراتا پرتشتہ اور افسر کی سمتہ پرابت کرنے کے لیے تو تھا ان سب میں بیوکتی کی گریمہ اور راشتر کی ایکتہ اور اکھنڈتہ سنیسچیت کا نیبلی بندھوتا بڑھانے کے لیے درد سنکڑ ہو کر اپنی ایس سنبیدھان صبح میں آج تاریخ 26 نوفیمبر ان سنبیدھان کو انگی کریت، ادھینی امیت اور اکمار پیت کرتے ہیں دسور ہند کو اپنایا جانے کے بچہ در سال کے موقع پر لکس باب میں اسپیکر عوم بلہ نے بھی خصوصی بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ آج آئین کے نفاس کا پچھتر بہن سال شروع رہا ہے یہ ہم سب کے لیے ایک بہترین موقع ہے اور اسی وجہ سے جمہوریت ملک میں مضبوط ہوئی ہے پچھتر ورش پہلے اسی دن اسی پیتستان پر ہمارے سویدھان کا کو انگی کرت کیا تھا ماننی راشپتی مہدے کے نتت میں سمپون دیش ایک ساتھ مل کر آج سویدھان کے پرتی کتکتہ پرکٹ کر رہا ہے آج کروڑوں دیشواسی سویدھان کی پرستاونا کا پاڑ کر کر دیش کو آگے بڑھانے کا سنکلپ لیں گے ماننے پردھان منتی جی کی پیڑنا سے ورش دو جار پنرہ میں ہم نے شبیس ناؤمبر کو سویدھان دیوش کے روپ میں منانے کا احتیاسک نینے لیا تھا ہمارا سویدھان ہمارے منیشوں کی ورشوں کی تپ تیاک ودتا سامت اور شمتا کا پرینام ہے اسی کیندرے ککش میں لگ بگ تین ورشوں کے کٹھی پریشنم کے بعد انہوں نے دیش کی بھوگلک اور ساماجک بھیوتتاؤں کو ایک سطر میں باندنے والا سویدھان بنایا سویدھان سباہ میں الگ الگ ویچار دھارہ کے لوگ سدشت تھے اس کے بعد جو بھی انہوں نے ایک ایک انوچھیت پر ویچار کیا منتھن کیا پوری گریمہ اور مریادہ سے اپنی سہمتی ایسہمتی ویکت کرتے ہوئے سویدھان کی رسنا کی سار تک اہوں گریمہ پور کاغریس کے سابق صدر اور پارٹی جنرل سیکریٹی پیانگا گاندی وارڈرا نے آئین سازوں کو خلاج پیش کیا اور یوم دستور پر ہم وطنوں کو مبارک بات دی راہو نے کہا کہ یوم آئین پر سب کو مبارک بات ہمارے آئین کی بنیادی روحی ہے کہ انصاف اور حقوق سب کے لئے برابر ہوں ہر ایک کو عزت کے ساتھ جینے کا موقع ملے ہمارا آئین معاشرہ کے غریب ترین اور سب سے کمزور طبقات کے تحفظ کا طاقتور ذریعہ ہے یہ جتنا مضبوط ہوگا ملک بھی اتنا ہی طاقتور ہوگا آج کے دن آئین کے سوچ کی حفاظت کرنے والے آزادی پسندوں شہیدوں اور آئین ساز اسمولی کے ہر حقوق کو خلاج پیچ کرتے ہوئے میں اس کی حفاظت کے لئے اپنے عظم کا عیادہ کرتا ہوں جبکہ پریانکہ گاندھی نے کہا کہ آج ہمارے آئین کے نفاظ کا پچھتروا سال شروع ہوا ہمارے آزادی پسندوں اور عظیم شخصیات نے مل کر ایک ایسا دستور بنائے جس نے کروڑوں ہندوستانیوں کے لئے آزادی مساوات بھائی چارے اور انصاف کو یقینی بنایا ہمارا آئین ہی کروڑوں ہندوستانیوں کی حفاظت نہیں ڈھالے جو نے ہر طرح کے حقوق دیتا ہے انہوں نے کہا کہ تمام ہموطنوں کو وہ یوم آئین پر مبارک بات پیش کرتی ہیں دہلی میں دلیتوں کے پروگرام سے خطاب کے دوران کانگریسر راہل گاندھی نے کہا کہ وہ سماج کے تمام طبقات کے لئے آواز بلند کرتے رہیں گے یوم دستور ہند کے موقع پر انہوں نے بھی کہا کہ سماج کے پسماندہ طبقات کے لئے ملجل کر اور متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے کانگریس پارٹی کہتی ہے کہ دیش کو سمویدھان کے مادیم سے چلانا چاہیے پردھان منتری جی کہتے ہیں کہ میں سمویدھان کو پبلک میٹنگ میں دکھاتا ہوں اور سمویدھان کھالی ہے سمویدھان ان کے لئے کھالی ہے کیونکہ انہوں نے یہ سمویدھان زندگی میں پڑھا نہیں ہے ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ان کو کوئی آئیڈیا نہیں کی اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اسی لئے پردھان منتری جی کے لئے یہ سمویدھان کھالی ہے وہ کہتے ہیں کہ لال رم کا سمویدھان تراہل رانڈی دکھاتا ہے دیکھئے اس پر کیا رنگ ہیں نیلا ہے لال ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے اندر جو لکھا ہے اس کے ہم رکشہ کرتے ہیں اس کے لئے ہم جان دینے کو تیار مہارشہ سمجھے الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے بوجود مہایوتی ابی ریاست کے نئی حکومت کب حلف لینے والی ہے تاہم جیف مہارشہ نے گورنر سے ملاقات کی اور اپنا استفاد دے دیا ہے تاکہ اگلی حکومت کی تشکیل کے لئے آسانی ہو سکے مہارشہ میں موجود حکومت کی مدد آج ختم ہو رہی تھی اگنار شنڈے دیویندر فرنویس اور عجید پوار کے ساتھ گورنر سی پی رادان کی رہائش گا پہنچ اور انہیں اپنا استفاد دے دیا ایسی خبر ہے کہ شیف منیسر کے عہدے پر برخدا رکھنے کے اپنے مطالبے پر مصر ہے جبکہ دوسری جانب بی جی پی ذرائع کے مطابق پارٹی اس بات پر متفق ہے کہ اگر چیف منیسر دیویندر فرنویس ہوں گے اور آخر میں بات کریں گے فلسطین کے حوالے سے غزہ کی وزارت سہد نے کہا کہ قابی اسرائیل فور نے چوبیس گھنٹوں کے دوران غزہ میں بترین بمباری کا سرح جاری ٹیم میں بیتلاہیہ پروجیک میں ابو نصر قاندان کے خدل عام میں متعدد فلسطینیوں کی شہادت کے اطلاع ہے ایک دن میں مجموعی طور پر پچانوے فلسطینی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے یاد رہے کہ غزہ پٹی پر جاری نسل کشی کی جنگ میں سات اکتوبر دوہزار تئیس سے لے کر اب تک لگ بھگ پیتالیس ہزار فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور ایک لاکھ چار ہزار سے زیادہ زخم ہوئے ہیں اور اب آخر میں اٹلائنس پر ڈالیں گے ایک اور نظر ریڈی نے اتداروں کو دی ہی تائر تلنگان حکومت اڈانی کے ساتھ کیا ہوا برہزار چار سو کروڑ روڑ کا معایدہ منصوب کر دے سابق خاری حصید وزیر کی چیئرمنٹ خسرو باشا کی پر ملک باشندے آئینی نظریات کو نافذ کر ہے اس کے بنیادی فرائض پر کرے عمل سال دوزار سنتاریس تک ترخی ہندوستان بنانے کے خومی حدف کو حاصل کر لیں یوم آئین پر صدر جمہوریات ربادی مرمو کا بیار چیف منسٹر مہارا شایق ناج شنے نے گورنر سے ملاقات کرتے ہوئے دے دی اپنا استفا مہا یوتی تحال 40,000 کے خریب جا پہنچی پرائم ٹائم کا سلسلہ فی الحال یہی ختم کرتے ہیں محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی اللہ حافظ